السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بچوں ایک اور نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کا سواگت ہے آج ہم لوگ کلاس دس کے اردو کے فرسٹ چیپٹر کو پڑھیں گے اور پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے افسانہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں افسانہ کی دیفینیشن کیا ہے اور ابھی تک اگر کوئی وہ ویڈیو نہ دیکھا ہو تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لے تاکہ آگے اس کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو پریشانی نہ ہو میں اس کا لنک ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا تو چلیے آج کی ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج ہم لوگ بسیکلی راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی یہ کہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے کہاں پہ کام کیا انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیئے انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی تو راجندر سنگھ بیدی ان کی ولادت ان کی پیدائش انیس سو پندرہ میں ہوئی اور انیس سو چوراسی میں ان کا ڈیٹھ ہوا راجندر سنگھ بیدی ڈسکا زلہ سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کے بعد یہ لاہور آگے سیالکورٹ پاکستان میں پڑھتا ہے اور یہ وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم یعنی کہ شروعاتی پڑھائی انہوں نے اپنے تحصیل میں ہی کی اس کے بعد یہ آلہ تعلیم کے لیے یہ ہائیر ایڈیوکیشن کے لیے یہ لاہور چلے گئے اس کے بعد انیس سو بتیس میں طالب علمی کے زمانے میں انگریزی، اردو، پنجابی میں نجمیں اور کہانیاں لکھنے لگے تھے یعنی کہ یہ دورانے طالب علمی میں ہی یہ پڑھنے کے دوران ہی اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں یعنی کہ تین زبان میں، تین لیگوینج میں نجمیں اور کہانیاں لکھنا شروع کر دیئے تھے کچھ مدت بعد پوسٹ آفیس لاہور میں کلرک ہو گئے یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد لاہور کے پوسٹ آفیس میں یہ کلرک کی نوکری انہوں نے جوائن کر لی اور انیس سو تھی تالیس میں ڈاک خانے کی ملازمت سے مستعفہ ہو کر مرکزی حکومت کے پبلیسی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا یعنی کہ انیس سو تھی تالیس میں انہوں نے پوسٹ آفیس کی نوکری کو ریجائن دے دیا اور ریجائن دینے کے بعد کندر سرکار کی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں بحیثیت سٹاپ آرٹسٹ کام کرنے لگے اور پھر انیس سو تالیس میں جمہو ریڈیو اسٹیشن کے یہ ڈائریکٹر بھی بنائے گئے لیکن ایک ہی سال میں استفادہ دے کر یہ بمبائی چلے گئے اور یہاں پر بھی انہوں نے انیس سو تالیس میں جمہو ریڈیو اسٹیشن کے جب ڈائریکٹر بنائے گئے تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک ہی سال کام کیا اور اس کے بعد وہاں پر بھی ریزائن دے دیا اور یہ بمبائی چلے گئے اور وہاں پر جانے کے بعد یہ فلموں کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کر دیئے ان کے افسانوں کے چھے مجموعے شائع ہوئے یعنی کہ انہوں نے جو افسانے لکھے اس کے چھے مجموعے شائع ہوئے یعنی کہ چھپے دانا و دام یہ 1965 یہ غلط لکھا ہوا ہے 1943 میں غالبان وہ چھپا تھا اور لاہور سے چھپا تھا اس کے بعد گرہن 1942 آزادی سے پہلے شائع ہو چکے تھے یعنی کہ دانا و دام اور گرہن یہ دونوں آزادی سے پہلے شائع ہو چکے تھے یعنی کہ چھپ چکے تھے کوکھ جلی 1949 میں چھپا اپنے دکھ مجھے دے دو یہ 1965 میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے یہ 1974 میں اور مکتی بود یہ 1982 میں آزادی کے بعد منظر عام پر ہے یعنی کہ آزادی کے بعد یہ سارے افسانیں چھپے تھے اور ڈراموں کے دو مجموعے بے جان چیزیں اور سات کھیل 1946 میں شائع ہوئے یعنی کہ ڈرامے کے دو مجموعے بے جان چیزیں 1943 میں اور سات کھیل 1946 میں شائع ہوا یہ آزادی سے پہلے ہی یہ بھی دو ڈراموں کے مجموعے شائع ہو چکے تھے راج اندر سنگھ بیدی کا نویل ایک چادر مہلی سی 1962 میں چھپی ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور ہوا یعنی کہ انہوں نے جتنی بھی لکھی ان میں سب سے زیادہ یہی ایک چادر مہلی سی مطلب مشہور ہوا اور راج اندر سنگھ بیدی نے کچھ فلمیں بھی بنائی جن میں دستک خاصی مشہور ہوئی یعنی کہ راج اندر سنگھ بیدی نے جو فلمیں بنائی ان میں سب سے زیادہ دستک مشہور ہوئی اور مرزا گالی دیوداس مدھومتی اور انورادہ میں بیدی کے مقالمے بہت مشہور ہوئے اس کے بعد بیدی کے افسانوں میں ایک ہمدرد انسان یعنی کہ درد بھرا انسان کی نرمی اور درنمندی ہے وہ ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھتے تھے یعنی کہ ڈپلی وہ مطالعہ کیا کرتے تھے ڈپلی پڑھا کرتے تھے ڈپلی دیکھا کرتے تھے کسی چیز کو ابزرب کیا کرتے تھے وہ ڈپلی طور پر کیا کرتے تھے بیدی نے اپنی افسانوں میں نئی تشبیحیں نئے استعارے اور کنائے وضع کیے ہیں تو میرے بچوں یہ ہے راج اندر سنگھ بیدی کا مختصر تعارف ان کا بائیو گروفی جو مختصر لفظوں میں ہیں اس میں دو تین چیزیں جو ہیں نوٹ کرنے والی ہے کہ ان کے پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی کون سی ائر میں ہوئی انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی اور کہاں کہاں انہوں نے کام کیا کون کون سی خدمات انجام دی یہ ساری چیزیں ہیں آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا اور بالخصوص اس میں جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں یاد کرنے والی ہیں یہ یاد کیجئے گا کہ کون سا افسانہ کس ائر میں چھپا کون سے ڈارا میں کسی ارمی چھپے کون سی فلمیں زیادہ مشہور ہوئی کیونکہ یہاں سے کیوسن بنتا ہے تو یہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا مختصر بائیو گروفی اور اگلے کلاس میں ہم لوگ آگے بھولا کے بارے میں پڑھیں گے اور اس چیز کو آپ نوٹ کیجئے گا اور کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کومنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھئے گا میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اس کا ایم سی کیو بھی میں آپ لوگوں کو پناہ کر کے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو کیونکہ کوئی چیز یاد کرنے کے بعد جب تک آپ اس کا ڈیویزن نہیں کیجئے گا وہ چیزیں دماغ میں نہیں بیٹھتی ہیں چلیے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ